سلامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے اور آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لئے مسلسل کوشہ ہیں آپ بھی ہم سے تعاون کیجئے اور ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو سنے تو کم از کم اپنے گھر کے جو سینئر خواتین ہیں جو ویڈیو آج کل ہم ڈال رہے ہیں جسے کوئی ماں ہیں یا ساس ہیں جن کا تعلق بہو سے یا بیٹی سے ہے اور وہ اس مرحلے پہ جبکہ کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہیں اس مرحلے پہ ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو گائیڈ کرتی ہیں تو اگر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو اپنی جو سینئر خواتین ہیں ان کو بھی شامل کریں اگر وہ ان کو سنا سکتی ہیں تو ان کو ضرور سنائیں کیونکہ ان کا تجربہ اور یہ نئی تعلیم ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوگی کہ وہ اپنے گھر کی بہتری کے لئے اپنے خاندان کی بہتری کے لئے بہتر طریقے سے عمل کر سکیں گے اور ان کو گائیڈ کر سکیں گی بچیوں کو خواتین کو حاملہ خواتین کو تو ان کو ضرور شامل کریں ان کو سنمائیں یا جب آپ سن لیں تو ان کو بتائیں کہ وہ اس طرح سے ہونا چاہئے تو یقیناً ایک بہت ہی بہتر معاشرہ اور بہتر گھرے لو ماحول جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جائے گا اور ہم آپ کو آج کل بتا رہے تھے حمل کے ابتدائی دنوں میں پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں جو ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں اف ارلی پریگننسی اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو اس کا جو پہلا یہ ہے کہ جیسے کہ میڈ وائف اور حاملہ خاتون کے تعلقات کے بارے میں کبھی کبھی اکسا ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑا مسئلہ در پیش آ جاتا ہے کہ خود بخود اسقاط ہو جاتا ہے خود بخود اسقاط اس حمل کو کہتے ہیں یعنی مسکیریج ہو گیا جب چوبیس ہفتے کی مدت کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے چوبیس ہفتے کے بعد اگر بلیڈنگ ہونے لگے تو یہ یعنی کہ اگر چوبیس ہفتے گزر جائیں پچیس چھبیس چھتیس ہفتے ہو جائیں تو یہ پیدائی سے پہلے کی بلیڈنگ سمجھی جاتی ہے تو اس کی اسطلاح کیا ہے عام طور پر خواتین جو اپنی زبانوں میں اس کے اسطلاح کرتی ہیں وہ ہے کہ بچہ گرنا یا حمل ضائع ہو جانا اور اسقاط حمل کے معنی اس کے ایک ہی ہیں مگر خواتین اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اور اپنے صافقہ تجربات کے حوالہ دینے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہیں حمل ضائع ہونے کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے عوصر تن پندہ سے بیس فیصد تک حمل ضائع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے اسی فیصد یعنی پہلی سہمائی کے دوران ضائع ہو جاتے ہیں اسی فیصد ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پہلے سہمائی کے دوران ہی ضائع ہو جاتی ہے اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ناتجربیکاری ہوتی ہے کچھ یہ کہ پہلی دفعہ کے اسقاط کا یا مسکیریج کا خطرہ ہوتا ہے وہ دماغ میں گونج رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایسا تو ایسا ہوتا ہے تو ابھی بھی ایسا ہوگا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے حمل ضائع ہو جاتے ہیں اچھا مرس کی تشخیص کے بارے میں کہ ویسے تو دیکھیں زیادہ تر حمل ضائع ہونے کی کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیٹس کی وجہ سے اسقاط ہو جائے تو 50% یعنی 50 فیصد صورتوں میں اس کو فیٹس کی خرابی سے منصوب کیا جاتا ہے یہ خرابیاں عموماً موروسی بھی ہوتی ہیں اور طبعی بھی ہوتی ہیں یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی کوئی پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے ضائع ہو گیا فیٹس یا کسی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو گیا پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ ماں کی خرابی کا سبب زمانہ حمل کے آغاز میں اسقاط کو ماں کی درجہ زیل یعنی کہ اس جو زمانہ حمل کے آغاز میں اسقاط جو ہوتا ہے مسکیری جو ہوتا ہے اس کو ماں کی خرابیوں سے منصوب کیا جاتا ہے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ تولیدی نظام کے بنیادی نقائض جو ہیں جیسے پیچھے ہٹا ہوا یوٹریس ہے یا یوٹریس میں پیدا ہونے والی رسولی ہے یا دو ایس سو مالا یوٹریس ہے پھر نمبر ڈو ہے متعددی بیماریاں ہیں جیسے جرمن خصفرہ ہے جس کو روبیلہ بھی کہتے ہیں لسٹریہ ہے اس قسم کی بیماریاں کی جیسے متعددی جو لگنے والی انفیکشوز ڈیزیز جن کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاندان میں اپنے گھر میں کسی ایسے مریض کی دیکھ بھال کر رہی ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اور لگنے کے نتیجے میں جو ان کا حمل ہے فیٹس ہے اس کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے کچھ تو وہ اگر بیماری ایسی ہو جائے تو وہ خود بخود زائع ہو جاتا ہے اسقاط ہو جاتا ہے اور نمبر تھی ہے جیسے ماں کو لاحق بیماریاں ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز ہمارے جیسے ممالک میں جہاں کھانے پینے کا کوئی زیادہ خیال نہیں کیا جاتا ہے بہت زیادہ آئیل استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ بعض دفعہ گوشت کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ میتھا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ڈائیبیٹیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ سے سفارش کریں گے کہ آپ ڈائیبیٹیز کے بارے میں انفیکشن کنٹرول کی ویڈیوز دیکھیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ آپ کا خاندان ڈائیبیٹیز کے اوپر قابو پاسکے کیونکہ ایک بہت ہی موزی مرس ہے اور اس مرس کی ہزار شاخیں کہ اس سے بہت سارے مراز اور زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جسم کو کھوکلا کر دیتے ہیں اگر اس کے صحیح طریقے سے کھانے پینے کی احتیاط نہ کی جائے دوسرا ہے گردے کی تکلیف یا تھائیرائیڈ گلینڈ کے فیل کی خرابی بعض دفعہ خواتین میں تھائیرائیڈ گلینڈ جو خدود ہوتے ہیں مسائل پر قابو پا لیا جائے تو متاثرہ خواتین میں حمل ضائع ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں برنا اسقاط کا اندیشہ باقی رہتا ہے تو نمبر فور کیا ہے موحلیاتی اسباب سے بھی حمل ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے مزدن شراب نوشی جو کہ ہمارے جسم ممالک میں بہت کم ہوتی ہے خواتین میں لیکن پھر بھی کچھ جائے گا آئیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے لیکن سگریٹ نوشی یا اس کے دھوئے سے جیسے اگر ماں سگریٹ نوشی کر رہی ہے تو بھی اسقاط کا خطرہ یا جو فیتس ہے اس میں خرابی پیندر ہونے کا اندیشہ ہے یا دوسروں کے سگریٹ پینے سے جو سانس میں دھوئے شامل ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑی خرابی ہے کیونکہ ایک یہ وہ آئی ہے سٹیڈی آئی ہے کہ سگریٹ پینے سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا زیادہ جو اس ماحول میں رہتے ہیں جو دوسروں لوگوں کے سگریٹ پینے سے جو ہوا خراب ہوتی ہے اور جو زہریلے زہریلی ہوا ہو جاتی ہے اس میں بہت دیر تک سانس لینے سے جو بہت زیادہ خرابی ہے پیٹی ہوتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں تو ماحولیاتی اتباب کی وجہ سے بھی اسقاط حمل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر گھر میں کوئی حملہ خاتون ہے تو اگر سگریٹ پینی ہے اول تو پینہ معقوف کریں اگر نہیں بہت ہی پینی ہے تو پھر گھر سے باہر جا کے اس کو پیا جائے تاکہ بچہ زائے نہ ہو بچے کا حمل اسقاط نہ ہو جو ایک بہت بڑی ہی ماں کے لیے بھی اور پورے خاندان کے لیے بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایام ازہ چکی کہ سابقہ تجربے سے بھی اسقاط ممکن ہے ان عورتوں میں جن کے پہلے سے بچے ہوں اسقاط کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ ان عورتوں کے جو پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہوں سابقہ حملے سابقہ حمل کے دوران اسقاط خطرے کی ایک نشانی ہے اب ہم آپ کو ہی بتائیں کہ خود بخود اسقاط جو اسقاط حمل جو اس کی متعدد اقسام ہیں جن میں نمبر ون ہے کہ جس کا خطرہ ہو نمبر ٹو ہے کہ جس سے بچنا ممکن نہ ہو نمبر ٹھری ہے مکمل اسقاط کہ جب اتنا زیادہ بلیڈنگ ہو جائے کہ وہ مکمل اسقاط ہو جائے نمبر پور ہے نام کمل اسقاط نمبر پائر ہے جو قرار نہ پائے اور نمبر سکس ہے انفیکشن سے ہو جانے والا اسقاط کیونکہ بہت ہی آسانی سے جس سے بچا جائے جا سکتا ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ انفیکشن سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے خواتین کو اور ان کی گھر والوں کو بلکہ پورے معاشروں کو اور پورے عالم انسانیت کو بچائے جا سکے پہلی سہمائی کے دوران حمل جائے ہونے میں فیٹس پہلے ہی مر جاتا ہے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ فیٹس زندہ بچ جائے